موسیقی 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 اللہ کے حبیر ہم سے بیماروں کے طبیعی آمینہ کے دار جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ وسلم کی عدد جو مجھ پر درود سو بار درود ماد بڑھ دا کتب اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدد جو مجھ پر سو بار درود ماد بڑھ دا ہے کتب اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا اس جنہے پر لکھتا ہے کتب اللہ بڑھ درود ماد بڑھ دا ہے کتب اللہ وآلہ وسلم کی فرماتے ہیں اس کے دوروں کے دردیاں پیشانی ہوں اللہ رکھتا ہے بارہ آتن منت ناری و بارہ آتن منت نفاق فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے پیشانی ملک دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور نفاق سے بھی آزاد ہے اور میں محبت کی بولی میں اگر اس کا معنی یوں کروں اللہ توفیر ہی اسے دیتا ہے ترودے پاک پڑھنے کی جو جہنم سے آزاد ہو اور نفاق سے بھی آزاد ہو یہ مہر محبت میرا جنبی سمجھ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اس میں کئی گزرگاں نے دی حرطہ کے حضرت علی 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 اللہ تعالیٰ علیہ کی بلادت بار سوالت بند میرا موضوع جو میں نے چنا وہ محبت میرا جنبی سمجھ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ تو آئیہ میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ محبت میراج کہتے کسی ہے محبت میراج کہتے کسی ہے محبت میراج کیوں ہوئی اور محبت میراج کب میراج کیوں ہوئی اور محبت میراج کیوں ہوئی اور محبت میراج کیوں سمجھ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس فرشہ گیتی پر تشریف لائے اور مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ تک صدرت المنتحہ سے نا حقہ تک خدا کا دیدار کرنکے واپس پھر مدینے پھر مدینے پھر مدینے آنے کو محبت میراج کیوں مسجد اقصہ اس سے صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ سے نا حقہ جا کر خدا کا دیدار کرنکے واپس مت کرانے کو محبت میراج کیوں ہوئی اس میں علامات میں نوڑھ ہوئی ایک تو یہ ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں بہتوں گناہ سے گردہ ڈیویٹ کر رہے ہیں ڈیویٹ میں جا رہے تھے زمین آسمان سے کہہ رہی تھی کہ میں تجھ سے افضل ہوں زمین آسمان سے کہہ رہی تھی کہ میں تجھ سے افضل ہوں آسمان کہنے لگا کہ یہ اچھی بات ہے دنیا کے اصول کے امتحانے جو پلند ہوتا ہے مرتبہ اس کا زیادہ ہوتا ہے آسمان میں ہوں میں تو ایسی جی پلند ہوں مرتبہ میرا زیادہ ہے تو زمین کہنے لگے کہ اچھا یہ بتا تیرے پاس شہر چیز ہے اس پرے سے اپنی افضلیت بتا رہا ہے تو آسمان کہنے لگا میرے پاس جاند ہے میرے پاس ستارے ہیں میرے پاس خلق ہے میرے پاس سات آسمان ہے میرے پاس زمین کہنے لگے اچھا تیرے پاس یہ سب چیز ہے بتا ایک سوال کا جواب ہے کہ تیرے پاس شہر کیتنی ہے تیرے پاس شہر کرنے ہیں آسمان کہنے لگا میرے پاس شہر نہیں ہے تو کہنے لگا زمین کہنے لگے آسمان سے تو پھر شہر تو میرے پاس ہے تو رونا ہے تو میرے پاس بھی خفزن تو میں ہوا یہ پاس سے مباحث ہو رہے تھے زمین اور آسمان کی اس نے کہا آسمان نے کہا کہ میرے پاس سورج ہے میرے پاس چاند ہے میرے پاس ستارے ہیں میرے پاس آسمان ہے زمین کہنے لگے آسمان کہنے لگا اور یہ نوازد چیزوں کی وجہ سے میں آسندہ 깊 ہوں میں آسندہ ہوں میں آسندہ کم آت کیا ہوں سورج میرے پاس چاند ہے محاجر پاس نوازد چیزوں میرے پاس اس لئے میں آسندہ ہوا تو یہ ب cuc intéressر جائے گے زمین میں سے جبھاث دی یہ عسمان سے اچھت تیرے پاس چاند ہے میرے پاس ستارے میرے پاس شہر ہے یہ نوازد چیزوں میرے پاس ہے ایک بھt تیرے پاس سنت نہchlagen جنجے قدموں میں بے اکتے ہیں وہ محمد میرے پاس ہے چال ستارے سورت جنجے قدموں میں بے اکتے ہیں وہ محمد میرے پاس ہے میں افسر یہ بات ہوئی جب ڈیویٹ ہوا آسمان ناگی مہرم کہا یہ بات ہے ہمام چیزیں میرے پاس ہیں مگر اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ محمد جیسی ہمیں بہت خلصانہ بھی نہیں ناکم ہو گئے آسمان اللہ کے واحد اللہ کے واحدہ وہ دعا کرنے لگا یادہ آسمان میں کیا دعا کیا یہ ذرا بہت فرمائی آسمان میں خلاق کی بازہ میں دعا کی اور یہ یادہ تم سب کی عصدے رکھنے والا ہے تم سب کی عصدے رکھنے والا ہے آج زمین میں مجھے تانہ مارا ہے کیا اللہ کیا میرے بھی قسمت کھلے گے اللہ سبحانہ و تعالی نے شعر کرنایا ہاں آسمان وہ برد آلے گا یہ سلیم میرا محبوب اپنے قدموں سے تھوکا گئے مگت آیا علماء فرمان کے ایک بجے یہ تھی آسمان کی وقت غل ہوئی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو میراج کے ذریعے آسمان کی ذائع کرنا دوسری بجے یہ تھی قرآن سے مکہ مکہ کے حاطموازی مکہ کے کرلس سلطان بتوالا فرمانی کو تحریف ہوجیتا تھے شاہر و تعالی نے تین سال دھارہ سال کرتا ہے مکہ مکہ رہلا جاتیاں بیلا تین سال میں اندھر نہیں ہوجیتا ہے اللہ کا حکم ہوا کہ طائف جائے اور دین کا بیغام سنائے اور جو حاضروں حج کرنے دے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ طائف کے علاقہ مجالے کترے میر اوپر ہے سرکاری معلوم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تعلیم کے ملک بلوقتوں نے سرکاری معلوم صلی اللہ علیہ وسلم کی مات کی صداقت کرنے کے بجائے سرکاری معلوم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے بجائے سرکار کو قائم قارمی عذیت مخالفت کرنے لے دیں اور بولا وہ آتنمہ کی علاوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے ہنڈے میں چھوڑ دیئے نوجہان مسلم جو ہنڈے قائم پھر سرکار کے پیچھے چھوڑ دیئے سرکار کو پتھرے مانتے ہیں سرکار دعائی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمی عطب سے خون بہن شروع ہو دیا اور چپل مبارک ہو دی جسے محبت کی زمان میں ہم اہلیش کے نالینی مبارک سے وہ خون سے لپک ہو دیا سرکار دعائی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خورج چپلی حاصل آتے ہیں اور اپنے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکمتے ہیں میں اس محال کو اکھا کر انتائی قائمت پر قائمتے ہیں آپ حکمتے ہیں سرکار نے فرمایا خون پہنی نہیں اب فرمایا نا نا میں آج دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ آر مجھے عذیت دے رہے گئے یہ لوگ آر مجھے شدت شدید سخت پر کر رہے گئے مجھے تکلیس دے رہے گئے سرکار فرمایا جبرائیل میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے اقوپ میں انہیں کم مقبول کی اوڑات میں مجھ میرے خلاف ملاؤ میرے خلاف پیدا ہوں گے نہ نہ ایسا مطلب آپ بتائیدیں یہاں پر آپ کو ایک جمعہ حضر کرتے ہیں کہ ملہ ممبر پر بیٹھ کر یہ روایت تو براہ جب کی چلا جاتا کہتا ہے کہ تائر پالوں پر نبی میں رحمت کی نظر فرمائی تھی میرا ہم سے کوئی شکوہ نہیں ہے بات حق ہے رحمی براہ بھی حق ہے حدیث اچھی ہے حدیث صحیح ہے تو میں جو بیان کی آفت پر حق ہے مدر یہاں پر ملہ یہ بات بھی مان کہ نبی کوئی علمہ غیر بھی ہے نبی کوئی علمہ غیر بھی ہے نبی نے یہ بتایا جبراہیل لا لا احسا مت کر میں جیس رہا ہوں کہ آنے والے اپنے انہی لوگوں میں ہمجھے سکون دینے موجود پہتا ہوں نبی کا انگر ہے میں بھی نہیں ایک ہی ممبر پر بیٹھ کر نبی پر بھولیاں اپنا کب ممبر پر بھی نہیں اور دوسری طرف کہتے ہو نبی جبرائیل دنہائے کسی نہیں جانا بھی قرآن پورا کا پورا وحیل الہی کی جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں سرکار سماب فرما پورا کا پورا سران وحیل الہی کی جبرائیل لا دنہائے ہیں وحیل دنہائے ہیں یہ لوگ گمراہ کمبت کو کس وجہ سے کرتے ہیں کہ نبی سے پہلا تو علم جبرائیل کا ہونا کیونکہ وہ سب سے پہلا سوزا کی بارگاہ سے تو کلام لے کر آتا ہے کہ گمراہ کرتے ہیں عمر کو میں کہتا ہوں نبی کسی کے مہتاج نہیں ہے نبی جبرائیل علیہ السلام کے مہتاج نہیں ہے کہ جبرائیل کہیں لائے گا کوئی نبی کو علم ہوگا اگر ایسا ہوتا تو طائم کے میدان میں کہ سرکاروں کو آرد سردقات علیہ السلام کے سامنے کھڑ ہو کر جبرائیل سے کیا تھا یافتراللہ آپ اگر حکم دے تو میں ایسا کھال کو پھا کر انتائی پر پر دے مارو تو سرکار جبرائیل کچھ باپ دے کسی کو کنی جبرائیل کچھ باپ دے جبرائیل میں جبرائیل میں جبرائیل ہوں تو نہیں میں جبرائیل ہوں کہ ان کی آنے کا مہتس میرے عشد میں سرسلام گناہے تو گویا جبرائیل نہ چاندے تھے وہ سرکار کرتے ہیں اب اس بات کو مند پڑے گا کہ سرکار جبرائیل کے مہتاج نہیں ہے یہ اللہ کا اترسام کھا جس کے وجہ سے جبرائیل سرکار کے والے والاکار تھا یہ پہلا مسئلہ کیا تھا کہ سرکار ادواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج سے بھی کہ آسمان کی نواہ حضور کرنا تھا جب سرکار ادواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب یا حضور پر متحر پر ایک شدید ایک خم تھا سرکار ادواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خم کو اللہ سبحانہ وتعالیلہ خوشی میں تبدیل کرتا جا فرمایا کہ مہبوب پریشان نہ ہو مہبوب غم نہ کر میں تیرا نہ ہوں میں تجھے آپ کے اتنا بڑا مقام دے جاہا ہوں جو آج تک کسی نبی کو مقام عطا ہوں کوئے دور پر موسیٰ پوچھتے رہے مانتے رہے دعاوں میں یا اللہ اپنا کی دار کرا دے میں کوئے میں نے اس کا تک آیا میں کوئے آج آپ کو میں وہ چیز دینے دعا ہوں جو آج تک کسی نبی کو وہ چیز عطا ہوں موسیقی